آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ربیوار دس ستمبر اور سوموار گیارہ ستمبر کو موسم کا مجاج کس طرح کر رہے سکتا ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نو اور دس ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھگ سیونی میں ہلکی فلکی بودھا باندھی ہونے کی سمبھاؤنائیں ایک بجے کے بعد رات میں بودھا باندھی تھم سکتی ہے پانچ بجے صبح کے لگ بھگ دھومہ سے اگر آپ نرسنگ پور کی اور جائیں گے تو وہاں پر کچھ جگہوں پر بارش کی سمبھاؤنائیں نو بجے تک دھومہ کے اسپاس بارش کی سمبھاؤنائیں بنی ہوئی دکھ رہی ہیں اور دس بجے کے بعد سمپونڈ جلے میں بودھا باندھی کی سمبھاؤنائیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے گیارہ بجے کے بعد مطلب لگ بھگ یہ کہا جائے کہ ایک بجے کے اوپرانت جلے بھر میں جھمہ جم بارش کی سمبھاؤنائیں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور شام تک بارش اچھی جھمہ جم بارش ہونے کے امید سات بجے شام تک ایک بجے کے بعد سات بجے شام تک دس ستمبر کو بارش ہونے کی امید اور اس کے بعد ہلکی فلکی بوندھا باندھی رات بارہ بجے تک جاری رہ سکتی ہے سمچاری جنسیف انڈیا کی سائنیو اس کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ سوموار گیارہ ستمبر کو کس طرح کا رہ سکتا ہے موسم کا پوروانوان رات سے ہی بوندھا باندھی ہونے کی سمبھاؤنائیں سمپونڈ جلے میں پوری رات بوندھا باندھی اور بارش کی سمبھاؤنائیں دومہ کے آس پاس تھوڑا سا بارش کا ویج تیج رہ سکتا ہے اور آٹھ بجے کے لگبہ گنسور کے آس پاس بہت تیج بارش ہونے کی امید کہ اولاری لکنا دون یہاں آس پاس کانیوارا برگھاٹ یہاں پر بھی بارش اچھی کاسی بارش ہو سکتی ہے گیارہ بجے تک بھی بارش ہونے کی امید اور اس کے بعد چار بجے شام تک بھی بارش کی امید ہلکی فلکی بوندھا باندھی سمپونڈ دن چل سکتی ہے دس اور گیارہ تاریخ کی درمیانی رات دس اور گیارہ تاریخ کو لگاتار ہی بارش اور بوندھا باندھی کی سمبھاؤنائیں بنی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بجلی کی کڑکن تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں موسم بباک کے ستروں کے دوارہ دس تاریخ کو ایک الڈ بھی جاری کیا گیا ہے بہرحال اب ہم آپ کو بجلی کی کڑکن تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں بارہ بجے رات کو بجلی شاید ہی کہیں ایساس آپ کو پرتیت ہو بارہ بجے کے اوپ رانت جب بھی بجلی کی کڑکن تڑکن صبح چار بجے کے لگ بگ دھوما کے آس پاس کہیں کہیں ہلکی فلکی بجلی چمک سکتی ہے دس ستمبر کو گیارہ بجے کے لگ بگ برگاٹ اری گنگوریو یہاں کہیں بجلی ہلکی فلکی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اور دو بجے دن میں کہانی گھنسو اور دھوما کے اولاری یہاں کہیں بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے چار بجے کے بعد برگھاٹ کے آسپاس چار اور پانچ بجے کے بیچ میں بہت تیج گرجنا بھی سنائی دے سکتی ہے کانیوالا برگھاٹ اری کنگیوریا یہاں تھوڑی ساودانی رکھنے کی ضرورت ہے سیونی میں بھی گرجنا تھوڑی تیج چار پانچ بجے کے لگ بھگ سنائی دے سکتی ہے اور اس کے اوپرانت رات کو بارہ بجے تک دس اور گیارہ ستمبر کی دربیانی رات بارہ بجے تک پھر بجلی کی کڑکن تڑکن بہت ہی کم دکھائی دے سکتی ہے دو بجے کے بعد لکھنا دون چھپارا یہاں بجلی کی کڑکن تڑکن ہلکی سی سنائی دے سکتی ہے پانچ بجے صبح کے لگ بھگ دوما کے آسپاس بجلی کا کچھ زیادہ ہی سنائی دے سکتی ہے آٹھ بجے برےلا کہانی گنسور کیو لاری یہاں پر بجلی بہت تیج گرجتی ہوئی سنائی دے سکتی ہے شیش جگہوں پر ہلکی فلکی چمک بھی دکھائی دے سکتی ہے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے مہیش راولانی کی ریپورٹ دو بجے دن میں سمپونڈ جلے میں بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے سکتی گرجنا بہت زیادہ سنائی شاید ہی دے پائے آٹھ بجے رات کو کیو لاری اور برگھاٹ کے اسپاس گرجنا تھوڑی سی سنائی دے سکتی ہے اور بارہ بجے رات تک یہی استطیق رہ سکتی ہے اب ہم اس کے بعد آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں تاپمان دو دنوں کا کس طرح کا رہ سکتا ہے نو اور دس ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ چوبیس دگری سیلسیس کے لگ بگ تاپمان رہنے کی امید دس تاریخ کو صبح سویرے پانچ بجے کے لگ بگ تاپمان 23 سے 24 دگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور اس کے پرانت دس تاریخ کو صبح دس بجے کے لگ بگ ستائیس سے اٹھائیس دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنے رہنے کی امید تین بجے دن میں تاپمان 26 سے 28 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید مصمب ویباک کے ستروں کے دورہ جتائی گئی یہ شام سات بجے رویوار کو پچیس دگری سیلسیس کے لگ بگ تاپمان رہ سکتا ہے دس اور گیارہ تاریخ کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ چوبیس سے پچیس دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے گیارہ ستمبر کو صبح پانچ بجے بائیس سے تیس دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو سکتے ہیں صبح نو بجے سوموار کو تیس سے چوبیس دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید بارہ بجے کے لگ بگ تاپمان چھبیس سے ستائیس ڈگری سیلسیس اور ہلکی سی امس بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں سوموار کو شام چھ بجے تاپمان چھبیس سے ستائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید رات دس بجے کے لگ بگ چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس اور گیارہ اور بارہ ستمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ چوبیس سے پچیس ڈگزی سیلسز کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے سمجھ آرے جنسی آف انڈیہ کی سائنیز اس کے لئے محیش راولانی کی ریپورٹ معصم میں واقعی ستروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی معصم کا پوروہ نمان سنکلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب ہم اس کے بعد آپ کو ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں نو اور دس ستمبر کی دربیانی رات ہواوں کی دشاہ دکشل پشم سے اتر پوروہ اور ہواوں میں بہت زیادہ گتی رہنے کی امید نہیں ہیں صبح دستاری کی صبح رہے تک ہواوں کی گتی وہی اور ساتھ بجے کے بعد ہلکی فلکی ہواوں کی گتی بہت ہلکی گتی رہے گی ہواوں کی درخت کے پتی آپ کو دھرند جائے ہلتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں جو گیارہ بارہ بجے تک اس طریقے کا نجارہ رہ سکتا ہے اور گیارہ بارہ بجے کے بعد بھی ہلکی فلکی ہوایں آپ کو چلتی ہوئی دکھ سکتی ہیں رات تکل تھات دس تاریک کو ہوایں ہلکی فلکی چل سکتی ہیں گیارہ تاریک کو ہوایں کس طرح سے چل سکتی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں موسومی واقع ستروں کے حوالے سے گیارہ تاریک کو بھی ہوایں ہلکی فلکی چل سکتی ہیں صبح آٹھ بجے کے لگ بگ اتر پشم سے دیکشن پورکی اور ہوایں اور ہواوں میں تھوڑا سا ویگ رہ سکتا ہے بہت زیادہ ویگ رہنے کی امید نہیں ہلکا فل کا ویگ رہ سکتا ہے دس بجے کے بعد ہواوں کی گتی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے سو امبار کو دس بجے کے اپران ہلکی فل کی ہوایں تیج چل سکتی ہیں جو ہوایں چلتی رہیں گی شام چار بجے تک ہوایں چل سکتی ہیں تیج اس کے بعد ہواوں کی گتی تھوڑی سی تھم سکتی ہے رات بارہ بجے تک ہواوں کی گتی تھمی رہ سکتی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بباق کے سوطروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروان وان تنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کیجئے ساتھی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسے لگ رہی ہیں دو دن کا موسم کا پوروان وان لے کر ہم ایک بار پھر حاضر ہوں گے فلحال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی